پنڈی بھٹیا یوم پاکستان کی تقریب میں صفائی مہم کے اشتہار لگا دی گئے تفصیلات کے مطابق اسسٹنٹ کمیشنر پنڈی بھٹیا کے دفتر کے اندر یوم پاکستان کے حوالے سے تقریب منقض ہوئی جس کی صدارت اسسٹنٹ کمیشنر پنڈی بھٹیا نے کی اس میں مقامی ایم پی حسن بھٹی پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالیج پروفیسر اسد سلیم شیخ ڈی ایس پی ساکیب گھومن سمیت تقریبا 35 سے 40 افراد نے شرکت کی اس تقریب میں جہاں ایک طرف مقررین نے یوم پاکستان پر شولہ بیانی کی تو دوسری طرف تقریب کی نمہندگی کرنے والے بینرز کی جگہ شجرکاری اور صفائی کی تشریح مہم والا ایک بڑا سا بینر مہمانہ میں خصوصی کے سروں پر تاج بن کر چمک رہا تھا صفائی اور شجرکاری کے اس تشریح بینرز کے درمیان ایک بہت بڑا کوڑے دان اور کچھرے کے ٹھیر کی دفتر کی دیوار پر لگی مہم سن پاکستان کی تصویر کی بے حرمتی کا موجب بن رہی تھی صفائی اور شجرکاری کے اس تشریح بینرز کے درمیان ایک بہت سے بڑے کوڑے دان اور کچھرے کے دھیر کی دفتر کی دیوار پر لگی مہم سن پاکستان کی بے حرمتی کا موجب بن رہی تھی انتظام ایک کی طرف سے یوم پاکستان کی تقریب کی نمہندگی کرنے والے اس بینرز پر پرچم پاکستان تحریک پاکستان یا رہنماؤں کی تصویر تو دور دور تک پاکستان کا لفظ میں کہیں نہیں لکھا ہوا تھا اگر دلی محبت اور قومی جذبے سے ایسی تقریبات کرائی جائے تو محس پانچ سو روپے میں جو میں پاکستان کے حوالے سے بہتر فلیس بنوائے جا سکتے تھے شہروں نے اس بات پر حیرت کا ازار کیا کہ ہمیشہ یہ تقریب شہر کے مرکزی جگہ پابلک پارک پنڈی بھٹیا میں منقض کی جاتی تھی تاکہ شہری کسیر تعداد میں قومی جذبے کے ساتھ اس میں شرکت کر سکیں اور خوشی منع سکیں لیکن انتظام گیاں نے شہری آبادی سے باہر دو کلو میٹر دور ایک ایسی جگہ پر یہ تقریب کی جہاں پر عام طرف کا کوئی ذریعہ نہیں اور نہ ہی شہریوں کو اس تقریب کی اطلاع دی گئی شہریوں نے علاو کام سے اس واقعہ کا نوٹس لینے کی اپیل کرتے ہوئے بتائے تاکہ اس قومی چھوٹی کے دن قومی جذبے سے ایسی تقریبات میں شرکت کر کے خوشی منع سکیں کیمئنٹ ٹیم کے ساتھ جاور ندیم راز نیوز پنڈی بھٹیا